اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمیرمید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں نہیں دو تو ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبسکرائب دوستو آج کی ہماری ویڈیو کے دو حصے ہیں دو پارٹ ہیں پہلے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹیم جاوہا کے جو موجودہ جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو کیا چل رہے ہیں جاوہا کی ڈیمانڈ اور سپلائی کیا ہے اور دوسرے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جاوہا کو سیل کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے اور جاوہا کو جو ہے وہ پرچیز کرنے کا اگر کوئی بندہ جو ہے نیا فینسیر ہے اور جاوہا خریدنا چاہتا ہے تو کون سا بیسٹ وقت ہوتا ہے تو دوسرا حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایم ہے اس لیے آپ نے پوری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے لیکن دوستو آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر فیس بوک ہو گیا واتس ایپ گروپ ہو گیا اس میں کچھ لوگ ایکٹیو ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاوہا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو چکی ہے جاوہا کا جاوہا کو سیل کر دینا چاہیے جاوہا کی بریڈ آنے والی ہے جاوہا کا ریڈ ڈاؤن ہونے والا ہے بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے اکثر آپ لوگ نے ایسا سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر آپ فرد کر سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ریڈ ڈاؤن ہو گیا آپ ہمیں بائی سو پچی سو روپے کا پیس دے رہے ہیں تو یہ تو پندر سو سولہ سو کا ہو گیا اس طریقے سے وہ نئے فینسیر کو جو ہے وہ جو ہے نا پریشرائز کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ ان سستے داموں جو ہے ان کو جو ہے وہ سیل کر دیں ان کے یہی کوشش ہے کہ جو چھوٹا بریڈر ہے بڑے بریڈر کو پتا ہوتا ہے کہ کب بیچنے کا وقت ہوتا ہے لیکن جو نیا فینسیر ہوتا ہے جس نے تھوڑا سرمایہ لگایا ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی واقعی اگر یہ لوگ بات کر رہے ہیں جو مطلب کہ جاوا ڈاؤن ہونے والی ہے ہمیں جلدی جلدی جو ہے وہ جاوا نکال دینی چاہیے تو پہلے نمبر پر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کی باتوں میں بلکل نہیں آنا جو آپ کو بلیک میل کریں دیکھیں آپ کی چیز ہے آپ نے سیٹ اپ لگایا آپ پرندے لے کے آئے آپ اچھا دانہ دیتے ہیں اچھا سوفٹ فورد دیتے ہیں تو بھئی ریٹ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرو ایسے لوگوں کی چکر میں نہ پڑھو ان کے پاس جاوا ہوتی نہیں ہے اور وہ پوسٹ لگا دیتے ہیں فیس بک پر وارس اپ پر ہم سے جو ہے بارہ سو روپے کا پتھا جو ہے نا وائٹ جاوا کا یا سلور جاوا کا ہم سے بائے کر لو اور جیسی آپ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں دے دو وہ کہتا ہے یار یہ تو سیل ہو گئے ہیں ایکشلی ان کے پاس سیل نہیں ہوئے ہوتے وہ جو ہے ان کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں وہ جسٹ جو ہے آپ سے بائے کرنا جاتے ہیں کیونکہ جب ایک جو ہے نا وہ میس کریٹ ہوتا ہے تو سب لوگ بھاگتے ہیں سیل کرنے کی طرف تو آپ لوگ انہیں بلیک میل بلکل بھی نہیں ہے نا آپ کی چیز ہے آپ نے اپنی مردی سے اپنے ریٹ سے جو ہے وہ سیل کرنی ہے اچھا آپ بات کر لیتے ہیں دوسرے حصے کی طرف اس ویڈیو کے کہ جاوا کو خریدنے کا اور بیچنے کا جو ہے وہ بہترین ٹائم کون سا ہے بڑے دھیان سے آپ نے یہ بات سنی یہ ساری زندگی آپ کو یہ کام دے گی آپ کے پاس جاوا ہے یا لاب بڑد ہے کوئی بھی ہے تو آپ جو اگر جیٹ ٹائمنگ جو میں بتاؤں گا یہ فالو کرتے ہیں تو انصلاح اللہ آپ کو کبھی لاؤس نہیں ہوگا دیکھیں آج کل بریڈنگ سیزن ہے ہر بندے نے پیڑ لگائے ہوئے اس کے پاس بریڈ آ رہی ہے تو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس پٹھے آ رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ سیل کرتے ہیں جب وہ مارکٹ میں جاتے ہیں تو مارکٹ میں پہلے اور لوگ بھی سیل کر رہے ہوتا ہے نا ظاہر وہ کیلہ بندہ تو سیل نہیں کر رہا ہوتا اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو جاوہ کے پٹھے جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو دکاندار آپ کو بس کونٹیٹی بڑھ جاتی ہے جب آپ سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں دکاندار آپ کو ریڈ کم لگاتے ہیں جو ایکچور ریڈ بنتا ہے پیر کا یا پیس کا وہ نہیں دیتے اسے کم دیتے ہیں آپ کو کیونکہ ان کے پیچھے سپلائی آ رہی ہوتی ہے آگے ڈمانڈ اتنی نہیں ہوتی کیونکہ سیزن ہے نا سیزن میں تو لوگ پٹھے بھائی نہیں کریں گے لوگ تو ہے بریڈر پیر بھائی کرتے ہیں لیکن سیل کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں پٹھے تو جب ایک فلو ہوتا ہے بریڈ کا تو ریٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس لیے آپ نے جو ہے اس بریڈنگ سیزن میں جو ہے جب آپ کی چکس آ رہے ہوں تو فوراں سے سیل آپ نے نہیں کرنے ایسی سیل کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا اس لیے آپ نے جب ان کو جو ہے وہ سیل کرنا سیل کرنے کا بہترین وقت ہے پانچویں چھویں مہینے میں جا کے اس وقت سیل کریں گے بریڈنگ سیزن میں دو ڈھائی مہینے رہ گئے ہوتے ہیں وہ تب جا کے آپ کے پرندے کی جو ہے وہ اچھی قیمت لگتی ہے کیونکہ وہ اڈلٹ ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو مو مانگے پیسے بھی مل سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سیزن سر پر آگئے کچھ لوگوں کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ وہ جو ہے جب سیزن آف ہوتا ہے تو پرندے سیل کر دیتے ہیں سیٹ اپ خالی کر دیتے ہیں چار پانچ مینے دانا کھلانا آتا ہے وہ ان کو مشکل لگتا ہے وہ سیل کر دیتے ہیں جیسے سیزن آنے لگتا ہے مہینہ دو مینے پہلے جو ہے وہ پھر سے پرندے جو ہے بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ آپ سے آپ کے جو آپ کا ریٹ آپ دیں گے نا اس ریٹ پر بائی کر لیں گے لیکن ابھی آگر جا کے آپ سیل کرتے ہیں جبکہ بریڈ آ رہی ہے پورا پاکستان میں بریڈ آ رہی ہے سیل کرنے جائیں گے تو ظاہر ہے پہلی اتنی زیادہ تعداد جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے تو پھر آپ کا بھی ریٹ ڈاؤن لگے گا تو اس لیے ابھی آپ کو ان کو ہولڈ کریں ان کو دانا وغیرہ کھلائیں انشاءاللہ جو بھی آپ کا دانے کا خرچہ ہوگا جو بھی ان کو لگائیں گے وہ آگے چل کے جب بریڈنگ سیزن سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے آپ سیل کریں گے نا ہاتھوں ہاتھ بیک بھی جائیں گے اور آپ کو پرافٹ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا کیونکہ اس وقت لو لوگ جائے وہ کوشش کر رہتے ہیں کہ ان کو بریڈ پیر مل جائیں یا ریڈی ٹو بریڈ مل جائیں تاکہ فوراں سے جو ہے وہ بریڈ کرنا لگ جائیں اور ان کا جلدی جلدی جو ہے وہ چکس آنا شروع ہو جائیں تو اب میرے جو دوست ہیں جو بائی کرنا چاہتے ہیں جاوا کو تو ان کیلئی یہ سائی ٹائم ہے ابھی مارکیٹ میں آپ جائیں تو اس ریٹ سے کم ریٹ پر مل سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگ جائے وہ سیل کر بھی دیتے ہیں وہ وہ ویٹ نہیں کرتے کیا کہ ابھی ان کو پا لیں پھ دائی وینے کے چکس ہوتے ہیں تین وینے کے ہوتے جا کے سیل کر دیتے ہیں اس لئے کامریٹ پر سیل کرتے ہیں کیونکہ زیادہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ساری ریزم تو جو بائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بہترین وقت ہے جو بریڈ آ رہی ہے ابھی سے آپ بائی کر لیں ان کو ریڈی کریں اگلے سیزن کے لئے ان کو ریڈی کریں انشاءاللہ اگلے سیزن میں جو ہے وہ سپر دوپر بمپر بریڈ کریں گے کیونکہ وہ پتھے آپ نے خود تیار کی ہوں گے تو آپ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کونس اچھا ڈائیٹ پرین دی ہے آپ نے ان کو ملٹی ویٹمین کونس سے دی ہیں تو جب آپ بریڈ پر لگائیں گے تو پھر وہ کوئی ویٹ نہیں کرواتے وہ فوراں سے نیسٹنگ کرتے ہیں اور بریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو لوگ ویٹ کرنا ہے کہ ہم کب بائی کریں تو ابھی پٹھے بائی کر لیں ابھی آپ کو بریڈر پیر کہیں سے بھی نہیں ملے گا کوئی بھی نشیل کرے گا ظاہر ایک بندے نے سارا سال سبالہ ہوتا ہے ان کو ابھی آپ کسی جتنی م نقصان ہے جاوہ ریڈ ڈاؤن ہو گیا تو یہ جو ہے نا نقصان ہے میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں اس کے بعد ویڈیو ختم کرتا ہوں جاوہ کیسٹم جو ہے نا جال ریڈ کراچی والے کو اوپر مارکیٹ کے ریڈ کو چھوڑ دیں وہ سوڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن چلیں ہم جال ریڈ کو بھی یہ ڈسکس کر لیتے ہیں چھے ہزار روپے وائٹ جاوہ کا اس انڈے جو ہے وہ ریٹ ہے پیر کا چھے ہزار پیر تو دیکھیں اگر آپ کے پیر دیکھ بات کے ویسے اور نارملی جو ہے چھ سات بچے جاوہ جو ہے وہ پا لوhte لیتے لیکن ایک جاوہ کے پیر نے جو ہے وہ پانچ چکفے دیاں پانچ کی جو ہے وہ ریشو لگا لیتے ہیں اور ایک پیس آپ کا جو ہے وہ دو زار کبھی سیل ہوتا ہے ہو جاتا ہے تین چار منہ کی ایج گاو نا تو اتنا اسانی سے سیل ہو جاتا ہے تو آپ کے پانچ پیس جو ہے وہ دس سیل付่ vaccins ہوں گے ایک پیر جو ہے وہ دس سیزار کمارک دیرے رہا ہے جاوہ کا وگر آپ اپنے ونٹیٹ زی زیادہ لگائی ہوگی اگر آپ نے دس پیر لگائے ہیں تو پھر دیکھیں ایک لاکھ ہو جائیں گے نا لوگ یقین نہیں کرتے کہ یہ اہمیں باتیں ہوتی ہیں لیکن ہوتا ہے لوگ کماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا یار اتنا کون سی بچت ہوتی ہے یہ فضول کام ہے ڈی موٹیویٹر سے بچ کریں ہم جیسے جو موٹیویٹر لوگ ہیں ان کی بات سنا اگر آپ کو دس ہزار کما کے دے رہا ہے نا تو کل ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ ان کو رکھیں پالیں انشاءاللہ آپ جو ہے جاوا سے جو ہے وہ ان کا شوق بھی پورا کریں گے اور اسے ایک اچھا کاروبار بھی انشاءاللہ فیوچر میں جاوا کا کار لیں گے دوستہ میں نے کوشش کی ہے کہ دو تین پوائنٹس اس ویڈیو میں کور کر دوں تاکہ جاوا کے حوالے سے آپ کی کنفیوزن جو ہے وہ دور ہو سکے دوستہ ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ ضرور کیا کریں یار کمنٹ سے مجھے فتح چلتا ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں یا بری لگ رہے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کر دے اور شیئر بھی کر دیا کرے تاکہ جن لوگوں نے جاوا وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو ان کو جو ہے تمام معلومات جا ہے وہ آپ ٹو ڈیٹ ملتی رہے ہیں دوستو ملتے ہیں اپس ادل کی صرف معلوماتی ویڈیو مطابق کے لئے لا دیں